دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹی ٹین ٹرنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایمی آر ویسیس ایچو ڈی کے بیچ میں اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے ایک بیلانس ٹوکیٹ ہے بیٹسمن اور بولر دونوں کو کافی اچھا سپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمی آر کے بارے میں تین مقابلے دوستو کھلے ہیں اس میں سے پہلا مقابلہ ہارے تھے اور پچھلے دو مقابلے لگاتار ون کی ہیں اور ان کا جو چوتھا مقابلہ ہے وہ ابھی ایل زٹ کے ساتھ لائیو چر رہا ہے جس میں ایمی آر نے پہلے بیٹ کرتے ہوئے 93 رن بنائے پانچ کھلاڑے ان کے آؤٹ ہوئے تھے ٹیم کی اور سے وقاس حیدر اور یہاں سے سیر علی لگاتار ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں وقاس حیدر نے پہلے میچ میں 41 پھر 36 18 اور اس لائیو میچ کے اندر 13 رن بنائے بیٹنگ کے علاوہ پارٹ ٹائم گین باز بھی ہے لیکن ابھی تک اس ٹونانمنٹ میں ان کو بولنگ نہیں ملی ہے سیر علی دوستو ایک ہارڈ ایٹر بلے باز ہیں جو کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں کبھی بھی رن لگا سکتے ہیں 35, 9, 24 اور اس لائیو میچ کے اندر انہوں نے 12 رن بنائے بیٹنگ کے علاوہ صرف ایک پارٹ ٹائم گین باز ہے کبھی ٹیم بولنگ کرواتی ہے تو کبھی نہیں کرواتی ہے جن کے بعد ساہید مصطفہ دوستو ٹیم کے اور سے ایک کانسسٹ بلے بازی بھی بول سکتے ہیں زیادہ تر ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کھیلیں گے پہلے میچ میں 4 تھے پھر 26, 30 اور اس لائیو میچ کے اندر دوستو انہوں نے 18 رن بنائے حمید سلیلی دوستو ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے میچ میں صرف ایک بنائے تھا اور اس لائیو میچ کے اندر 14 رن بنائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو کافی اچھے سپن اور ہائیسٹ ویکیٹ ٹیکر گین باز رہے تھے یہ سیکنڈ ہائیسٹ سوری لاسٹ ٹو نامینٹ کے اندر جو پچھلا میچ تھا اس میں بھی دوستو دو ویکیٹ نکالے ہیں اب دوستو جو لائیو میچ رہے اس کا رزیلٹ آنا باقی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر بھی دوستو آپ ان سے اچھی بولنگ کی امیدیں لگا سکتے ہیں عثمان عاریف نمبر پانچ پہ بیٹنگ کر رہے ہیں چارن ناباد سینتیس ناباد اور اس لائیو میچ کے اندر بائیسن ناباد بنائے ہیں بیٹنگ کے علاوہ پچھلے تین میچ میں اسی دو میچ میں بولنگ کرتے ہوئے ایک ویکیٹ بھی نکالا ہے ہو سکتا ہے اس لائیو میچ میں بھی ٹیم ہے وہ ان سے بولنگ کروا سکتی ہے ان کے بعد اجمل رجا آپ کو نظر آ جائیں گے کافی اچھی گین بازی کر رہے ہیں شروع کے دو میچ کے اندر چار ویکیٹ اور لارچ دو میں تھا اس میں دوستو دو اور میں دس انکس کر کے ایک ویکیٹ اب تک پانچ ویکیٹ رازہ نکال چکے ہیں ان کے بعد صحیح دولہ ہے میڈ روڈ میں بیٹنگ آئے گی گیارہ ناباد نو ناباد اس لائیو میچ میں بارہ ناباد بنائے بیٹنگ کے علاوہ ایک سے دو اور بولنگ مل رہی ہے تین میچ کے اندر بولنگ کرتے ہوئے دو ویکیٹ اب تک یہ نکال چکے ہیں پہاد وقع سے دوستو ایوریس پرپورمر بلے باز ہے بیٹنگ میں دوستو کبھی بھی لا سکتے ہیں دو میچ میں پاری ہے یہ دونوں میں آٹھ ہٹ بنائے ہیں بیٹنگ کے علاوہ پچھلے دو میچ میں انہوں نے ایک ایک اور بولنگ بھی کی ہے اور دو اور کے اندر دوستو یہ دو ویکیٹ نکال چکے ہیں اسمان وارائز دوستو تیم ان کا ایک پار ٹائم گیند باز کے طور پر یوز کرے گی اگر کسی گیند باز کی پیٹائی ہوگی تو اسمان کو موقع مل سکتا ہے شروع کے دو میچ میں بولنگ کی تھی ایک ویکیٹ نکالا لیکن لاشٹ میچ میں ٹیم نے ان سے بولنگ نہیں کروائی تھی وسیم علاق ہے دوستو اس دو میچ میں بولنگ کی تھی ایک میچ میں دو ویکیٹ تھے ایک میچ میں بولنگ ملا نہیں تو لاشٹ میچ میں ان سے بولنگ نہیں کروائی ان کے بعد کیوبر شید ہے تین میچ میں بولنگ کر چکے ہیں اور تینوں میچ میں سے دوستو ایک میچ میں دو ویکیٹ ہے دو میچس کے اندر ویکیٹ لیس ہے ابھی اس لائیو میچ میں ان کی بولنگ آنی باقی ہے باقی بینچز کے پلیئر میں سے دوستو ہو سکتا ہے کامرہ نلی کی واپسی ہو جائیں ان کے علاوہ دوستو کوئی زیادہ بڑے چینج کی امید نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی چینج ہوگا تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام جوئن کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے اب ہم بات کریں ایچ یو ڈی کے بارے میں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو بھائی کی میند کے لیے اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینج پر پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیپکیشن بیل آئیکن کو جرور دبا لیں ایچ یو ڈی کی جو ٹیم ہے دوستو اس نے اب تک چار مقابلے کھلے ہیں اس میں سے دو مقابلے ون کیے ہیں اور دو مقابلے ہار کر آئے ہیں اور ٹیم میں دوستو ٹی جواک ایک ایسے پلیر ہیں جو ہمیشہ اوپن کر رہے ہیں ان کے علاوہ بیٹنگ اوڈر میں کچھ بھی یہ چینج کر سکتے ہیں ہزت خان جو کہ ایک لوڈر کے بلے باز ہیں لاشٹ میچ میں اوپن کیا تھا اور ہر میچ میں دیکھو گے دوستو تو اب تک پانچ کانکڑا بھی سوری لاشٹ میچ میں چھے بنائے تھے اس کے علاوہ پانچ کانکڑا بھی پان نہیں کر پائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ دوور آپ کو کمپیٹ بولنگ جرور کروا کے دینے والے ہیں لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھو گے چاروں ہی میچز کے اندر یہ وکیٹ لیس رہے ہیں ٹی جواک دوستو ہر میچ میں اوپن کر رہے ہیں ایک میچ میں اکتیس ناباد ہے دو میچ میں ڈک ہے ایک میچ میں ساتھ بنائے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ بھی پچھلے تین میچ سے دوور کمپیٹ بولنگ کر رہے ہیں ایک میچ میں دو ویکیٹ ہیں اور پسلے دو میچز کے اندر کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا ناسی رکبال ہے دوستو ون ڈاؤن، ٹو ڈاؤن، ٹری ڈاؤن ہر جگہ پر کھیل چکے ہیں بیٹنگ میں چھین آباد چودہ چوبیس اور لاشٹ میچ میں اپنا خاتہ نہیں کھول پائے بیٹنگ کے علاوہ دو ور کمپیٹ بولنگ کریں گے اب تک کھیلے گئے چار میچ میں تین ویکیٹ نکال چکے ہیں اور دوستو یہ ان کی ٹیم کے سب سے اچھے ویکیٹ ہے کر گین باز ہے تو کبھی بھی بڑے ویکیٹ نکال سکتے ہیں سید احمد ہے دوستو جنہوں نے لاشٹ میچ میں نمبر چار پر آ کر بارہ رن بنائے باقی پانچ کانکڑا یہ بھی نہیں چھوپائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ بھی آپ کو دو ور کمپیٹ بولنگ کروا کے دینے والے ہیں اور چار ور میں بولنگ کرتے ہیں دوستو تین ویکیٹ اب تک یہ نکال چکے ہیں ان کے بعد فرہاد مومنٹ ہے دوستو جب جب موقع ملا ہے بندے نے اچھا پرزن کیا ہے 20 ناباد 19 ناباد اور لاشٹ میچ کے اندر 24 سن بنائے تو ٹیم چاہیں تو دوستو تھوڑا سا ان کو اور بھی اوپر بلے بازی کا موقع دے سکتی ہے کامران مومنٹ نمبر چہ پر آیا تھے ایک رن بنائے تھا ان کے بعد سمیولا رحمانی ایک میچ میں 31 ناباد کے تھے اس کے بعد سے بیٹنگ سوپر فلوپ ہے بیٹنگ کے علاوہ دوستو ایک سے دو ور بولنگ کر رہے ہیں چار میچ میں ٹوٹل چھے ور ڈالے ہیں اور دو ویکیٹ یہ نکال پائے ہیں اے راسید خان ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک دیکھو گے تو دوستو دس کانکڑا بھی نہیں چھوپائے اکمل جو آج دوستو پہلی بار کھیلے تھے لاشٹ میچ میں چارن بنائے نمبر نو پر موقع ملا تھا ایس عبدال نمبر دس پر آ کر آٹھن ناباد بنائے پر اس میں پارٹ ٹائم گین باز ہے ٹیم ساہے تو بولنگ کروا سکتے ہیں آلانکہ ابھی تک کوئی خاص پردسن نہیں رہا عمران صدد دوستو لاشٹ میٹ میں پہلی بار پر فرم کام ہوکا ملا نمبر گیارہ پر بیٹنگ آئی سیب تینن یہ بنا پائے باقی بینچز کے پلیس کو لے کر دوستو اگر کوئی بھی چینج وگرہ ہوگا تو اس کی پوری انفرمیشن آپ کو ٹیلیگام میں سیئر کر دی جائے گی اور دوستو ٹیلیگام جوئن کرنے کے دو امپورٹن لنکھ آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائیں گے اگر لنکھ کام نہ کرے تو سیدھا آپ ٹیلیگام میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جوٹ جانا ہے ٹیلیگام کے اندر باقی دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں پلیس پورٹ اپلیکیشن کے اندر ایک جبردست اوفر آیا ہوا ہے جس میں آپ 2222 اگر آپ ڈیپوزٹ کروگے تو دوستو یہ 2222 تو آپ کے والٹ میں آئے جائیں گے جس میں آپ کھیل کر دوستو ون کر کے ان کا ویڈرول بھی لے سکتے ہیں ان کے علاوہ دوستو اگر آپ کا لکھ اچھا رہا تو دوستو آپ یہاں پر آئی فون ٹویل بھی ایجلی ون کر سکتے ہیں تو دوستو کافی اچھا موقع ہے آپ کے پاس اگر آپ نے ابھی تک ڈیپوزٹ وغیرہ نہیں کیا تو ڈیپوزٹ بھی کر لیجئے گا ہو سکتا ہے دوستو آپ کا اگر لکھ رہا تو آپ یہاں پر آئی فون بھی ون کر سکتے ہیں باقی دوستو پلیز پورٹ کو سائنم نہیں کیا تو لنک اور اپل کود آپ کو مائی ٹیلگام چینل کے اندر پین کیا وہاں مل جائے گا اور اس مقابلے کی دوستو جو ٹیم ہے تو یہ مقابلہ دوستو ابھی لائیو چر رہا ہے یہ مقابلہ جیسے ہی کمپریٹ ہو جائے گا نیکسٹ میچ کی دوستو لائیو پورٹوس اپڈیٹ آ جائے گی اس کے بعد جو اپڈیٹر ٹیم ہے چاہیں سمول لکھ کی ہو یا گرینڈ لکھ کی ہو وہ آپ کو ٹیلگام میں مل جائے گی تب تک کلیل دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائیو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلگام کو بلکل مش مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سرچ کر کے جور جائیں ٹیلگام کے اندر Thank you friends all the best